بات کو آگے بڑھا کہ یہ کائنات بنائی اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون ارتقاء پر قرآن کا یہی فلسفہ ہے قرآن کا جو قانون ارتقاء ہے وہ داروین کے قانون ارتقاء سے مختلف ہے یہ ذہن میں رہے یہ نہ سمجھے گا کہ میں داروین کے قانون ارتقاء کو انغا کر رہا ہوں یعنی اس کو انڈورز کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ وہ درست ہے کسی حد تک وہ درست ہے لیکن پوری حقیقت وہاں پر نہیں مل رہی ہے قرآن میں جو قانون ارتقاء پیش کیا ہے وہ مکمل ہے ہولیسٹک اپروچ اگر آپ کا ہو تو وہ یہاں نظر آئے گا وہاں نہیں کامیابی ہو گیا اس قانون ارتقاء کو معصومین کے کلمات جو اس سلسلے میں ہیں وہ تو میں وقت کی ریایت سے پیش کروں گا آپ کے سامنے مگر برابر میری زبان پر ایک حکیم اور ایک فلسفی کا نام آتا ہے اور وہ ہیں حضرت ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ بہت بزرگوار شخصیت اصول کافی کی شرح لکھی قرآن مجید کے بعض سوروں کی تفسیر لکھی فقیح بھی تھے لیکن بنیادی حیثیت فلسفی کی تھی بعض حکمہ کا شہید مطاہری رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اور علام طبع طبعی یہ نام آپ حضرات نے سنے ہوں کے کم از کم ان کا یہ ارشاد ہے کہ چودہ سو برس میں عالم اسلام نے سب سے بڑا جو فلسفی پیدا کیا وہ ملہ صدرہ ان سے پہلے ابن سینہ بھی گزرے ہیں اور بھی گزرے ہیں لیکن ملہ صدرہ کی اہم نہیں ملہ صدرہ نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جو انقلابی نظریہ تھا اور وہ نظریہ نظریہ حرکت جوہریہ اب یہ بالکل ٹیکنیکل بحث ہے لیکن دو دین جملوں میں انشاءاللہ آپ حضرات تک منتقل کر دوں گا چونکہ ارتقاگر کی بحث سے بھی جڑی ہوئی ہے گروت یا ایولوشن اس کی بحث سے بھی جڑی ہوئی ہے ہمارا وجود قائم کس طرح ہے جو سائنس پہنے والے نوجوان نوجوان ہیں سائنس ناغذرات ہیں وہ چند الفاظ میں اس حقیقت کو سمجھ لیں اور میرا خیال ہے کہ اگر تصور آپ کا بیدار ہے چشم تصور کے دائرے میں بڑی گنجائش ہوتی ہے بڑی گنجائش ہے اگر چشم تصور آپ کی بیدار ہے تو آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ اس وقت جو کائنات میں ارتقاء کا عمل جاری ہو ساری ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو کیا تصویر اُبھر کے سامنے آتے ہیں کیا میں جوہر میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے نظریہ حرکت جوہریہ جو درمیان میں لفظ آ گیا یہ اسطلعہ آ گئی اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن اس وقت پھر ارز کر دوں کہ پہلے یہ نظریہ تھا کہ حرکت یا موومنٹ کسی بھی باڈی پر آرز ہوتی ہے وہ اس کے جوہر میں اس کے سبسٹنس میں نہیں ہوتی سبسٹینشل موومنٹ کا نظریہ نہیں تھا جوہر میں حرکت کا امکان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا ابن سینہ تک ملہ صدرہ نے کہا نہیں جوہر میں حرکت ہے یہ حرکت جو ظاہری حرکت نظر آتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل حرکت وہ ہے جو جوہر میں ہے بس چھوٹی سی مثال سے واضح ہو جائے گی بات وہی عام مثال جو نیوٹن کے لاز آف موشن سمجھنے کے لیے پیش کرتے ہیں آپ اسی کو یہاں ذکر کر دیجئے آپ کسی بھی باڈی پہ ایکسٹرنل فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ باڈی جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے اور اکثر اکثر پوری کائنات کا اگر مطالعہ کریں اس کائنات میں بڑے اجرام سماویہ سے لے کر یعنی یہ جو بڑی بڑی سیلیشیل باڈیز ہیں ان سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹے ذرے کر سب ایٹامک پارٹیکلز تک عموماً کم از کم دو طرح کی حرکت بیق وقت ایک جسم پہ عارض ہوتی ہے آپ کسی چھوٹی سی بال کو حرکت میں لے آئیں تو بیق وقت وہ دو حرکتیں کر رہی ہوگی ایک لینئر موشن ہوگا اس کا خط مستقیم میں جا رہی ہوگی اور اسی وقت جبکہ وہ فاصلہ دے کر رہی ہے اپنی جگہ پر وہ ایک گردش کر رہی ہے بیق وقت دو حرکتیں ہیں بیق وقت دو حرکتیں ہیں خود آپ کی یہ زمین سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے اور اپنی جگہ پر اپنے محور پر بھی گردش کر رہی ہے سورج کے گرد جو گردش کرتی ہے تو وہ چار فصلیں وجود میں آتی ہیں گرمی اور سردی وجود میں آتی ہیں اپنے محور پر جو گردش کرتی ہے دن اور رات وجود میں آتے ہیں تو ایک ہی جسم ہے ایک ہی باڈی ہے اور بیق وقت بیق آن بیق لحظہ دو حرکتیں کر رہی ہے دو مختلف سمتوں میں غور پر مارے ہیں یہ زمین جسے آپ بے جان سمجھتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں بے جان ہے جب اس میں یہ صلاحیت ہے کہ بیق وقت دو حرکتیں پورے توازن کے ساتھ کر سکے تو آپ میں کتنی توانائی ہونی چاہیے آپ میں کتنی شکت اور استعداد ہونی چاہیے یہ تو ابھی یہ دونوں حرکتیں آرزی ہیں یہ دونوں حرکتیں خارجی ہیں یہ دونوں حرکتیں آرز ہیں جوہر سے ان کا تعلق نہیں ہے ملہ صدرہ کہتے ہیں کہ جوہر میں حرکت ہو رہی ہے یعنی ایک اور حرکت ہے جو اس کے اندر ہو رہی ہے نہ اس کا سائز بڑھڑا ہے نہ اس کی جگہ بدل رہی ہے مگر یہ بدل رہی ہے یہ اندر سے بدل رہی ہے بس توجہ برقرار رہے ہیں یہ اندر سے بدل رہی ہے تو کیا بن رہی ہے کدھر جا رہی ہے توجہ ہے ایک جملہ ٹھہر کر اگر محفوظ کر لیں ذہنوں میں شعرہ اپنے شعر کی تعریف خود کرتے ہیں خطیب کو اپنے جملوں کی تعریف کرنی نہیں چاہیے لیکن بہرحال میں توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جملہ محفوظ کر لیں تو بہت کام آئے گا شاید قیمتی جملہ ہو یہ حرکت جو عارض ہو رہی ہے یہ مکان کی تبدیلی کو ظاہر کر رہی ہے یہ حرکت مکان میں ہو رہی ہے یہ حرکت مکان کے ریفرنس سے ہو رہی ہے اس حرکت کا ریکارڈ اور میجرمنٹ بھی مکان کے ریفرنس سے کیا جائے گا یا زمان کے ریفرنس سے کیا جائے گا جو حرکت آرزی ہے وہ ایک مکان سے دوسرے مکان تک پہنچانے والی حرکت ہے جو حرکت آرزی نہیں بلکہ جوہر میں ہے وہ حرکت مکان سے تعلق نہیں رکھتی لا مکان سے تعلق رکھتی ہے محفوظ رکھئے گا یہ تعبیر جو حرکت جو حرکت جوہر میں ہے وہ حرکت کا کام کیا ہے حرکت کسی سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ جوہر میں جو حرکت ہے کس سے قریب لا رہی ہے جوہر میں حرکت ہے یا نہیں اچھا تھہر کے مثال چھوٹی سے اور دے دوں میں نے نیوٹن حضرت نیوٹن رحمت اللہ تعالیٰ کا نام یوں ہی نے لیا تھا ناراض نہ ہوئے گا آپ لو نیوٹن خدا پرس بھی تھے و متقی بھی تھے اور کم سے کم اس دور میں جب یزید جیسوں کو رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے تو نیوٹن کو رحمت اللہ علیہ کہنا تو نیوٹن کی توہین ہے نیوٹن کی سوانے عمری پڑھئے گا نیوٹن خدا پرس کہنا تو نیوٹن کی توہین ہے نیوٹن کی سوانے عمری پڑھئے گا نیوٹن خدا پرس انسان تھے اور متقی انسان تھے انہوں نے کیمرج کے کالج سے صرف اس لیے خود کو جدا کر لیا تھا کہ وہاں لہو لعب کا ماحول تھا محرمات میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے یہ تھے نیوٹن علم کی بلندی تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس میں تقویٰ نہ ہو ممکن نہیں ممکن نہیں بغیر تقویٰ کے علم کی بلندی تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے آپ سائنس نہ بننا چاہتے ہیں تو نیوٹن کو مثال کے طور پر آئیڈیل کے طور پر رکھئے گا جہاں اللہ والعج دیکھا کالج چھوڑ دیا اپنا منصر چھوڑ دیا اپنا عزاز چھوڑ دیا میں اس کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہوں میرا کمیٹمنٹ ٹروتس کے ساتھ حق و حقیقت کے ساتھ بہرحال میں انہی کی مثال دوبارہ دارا ہوں مشہور ہے حالانکہ حقیقت غالباً یہ نہیں ہے مشہور یہ ہے کہ گریوٹیشن کا قانون انہوں نے جو ڈسکور کیا وہ ایک سید کے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرنے کے حوالے سے یہ مشہور ہے حقیقت تو خیر کچھ اور ہے لیکن یہ سید کی مثال ہمیں حرکت جوہریہ کو سمجھانے میں بھی کام آتی ہے آپ نے بیج بویا زمین میں سید کا وہ بیج شگافتہ ہوا اٹھوا پھوٹا زمین کی خاک سے اس نے سر باہر نکالا یہ حرکت نظر آئی یہ حرکت آرزی بھی ہے خارجی بھی ہے لیکن داخل میں اگر کوئی حرکت نہیں ہوئی تو یہ بڑھا کیسے لیکن چشم ظاہر کو اب ہی وہ اندر کی جوہری حرکت نظر نہیں آئی اس نے صرف دیکھا سائز بڑھا اس میں سے کچھ نکلا تو اس نے یہ حرکت جو ہے وہ ایکسٹرنل حرکت آرزی حرکت خارجی حرکت سمجھی جوہر کی حرکت کی طرف توجہ نہیں ہوئی درخت سیب کا بن گیا پھول لگے کلیاں آئیں پھول لگے اب اس میں پھل آیا پہلے پھل چھوٹا سا تھا پھر یہ پھل بڑا ہوا ایک خاص سائز پر جا کر وہ پھل ٹھہر گیا لیکن ابھی پھل رسیدہ نہیں ہوا اب تک جتنی حرکت تھی آپ اسے خارجی اور ارزی حرکت سمجھتے رہے اب یہ جو ایک منزل پر آکے ٹھہر گیا آپ بڑھ نہیں رہے سائز سائز اتنائی ہے مگر پھر بھی اس میں تبدیلی آ رہی ہے اس کی سختی نرنی سے بدل رہی ہے اس کی بے رغبت بو خوش بو سے بدل رہی ہے اس کا تلخ یا ترش مزا شیرینی سے بدل رہا ہے یعنی کچھ دنوں کے بعد یہ سیب ایسا ہوا کہ اب باغبان نے یہ چاہا کہ اب یہ سیب درخ کی شاخ پر نہ لگا رہ جائے اب اس نے قدردانی کے تحت اگر چھوڑ دیتا تو اس سیب کی ناقدری ہوتی زائع ہو جاتا اب اس نے اس سیب کو توڑ لیا اس لیے کہ یہ وہ موقع تھا جب وہ مکان اس سیب کے لیے مناسب نہیں رہ گیا تھا جب سیب دوڑا ہوگا باغبان نے درخت کی شاخ سے تو شاخ کو صدمہ ہوا ہوگا پتوں کو صدمہ ہوا ہوگا مگر سیب نے فرحت محسوس کی ہوگی کہ اب یہ منزل میرے لائق نہیں رہ گئی تھی میں جس منزل کے لیے تھا اس منزل کی طرف جا رہا ہوں توجہ ہے یہ حرکت جوہریہ ہے یہ وجود انسانی یہ روح انسانی بھی مسلسل سفر کر رہا ہے یہ وجود مسلسل سفر ہو رہا ہے جنین سے بچہ آغوش مادر میں آیا آغوش مادر سے گہوارے میں آیا گہوارے سے قد اور نکالا قد تو قامت بلند ہوتا گیا ایک منزل پر آگر جسمانی وجود کا ارتقاء تھم گیا روحانی وجود کا ارتقاء جاری رہا یہاں تک ایک منزل وہ آئی جب باغبان نے پہچان لیا اب اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے صلوات مہدی جے محمد